تو دوستو دن کے جو ہیں اب یہ ٹین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں آیا تھا جاؤ زائد میں کچھ اپنا ایک کام تھا پرسنل اس کو نپٹانے کے لیے اور آج ہے چھوٹی دیوالی والا دن تو آپ کو سب سے پہلے تو چھوٹی دیوالی اور بڑی دیوالی دونوں کی ہاردی ہاردی شوب کام نہ ہیں دوستو کمنٹ کر کے جرور بتانا کیسے رہی آپ کی دیوالی کیونکہ یہ جو بلوگ آپ دیکھتے ہوئے دیوالی کے نیکس دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس بلوگ میں ہم پورا آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے اپنی دیوالی اور سیلیویٹ کری تھی چھوٹی والی بھی اور بڑی والی بھی تو نمشکار دو تو سواگت ہے آپ کا فیر سے میرے زی یوٹیوب چینل پر آشاء کرتا ہوں آپ سبھی ٹک ٹاک ہوں کے تو دوستو ابھی میں جاؤ سے ڈائریکٹ جاؤں گا ہمیرپور میں کیونکہ رادہ جو ہے وہاں پہ ویٹ کر رہی ہے آفیس سے مطلب اس کو چھوٹی ہوگی آج چھوڑا جلدی تو اپنے شوپنگ چھوپنگ کا بھی کام تھا وہ بھی وہاں پہ نپٹا رہے ہیں تو ہم بھی اپنا کام نپٹا کے ابھی چلتے ہیں ہمیرپور کی طرف لیکن میرے کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیرپور پہنچنا آج ایزی ہوگا کیونکہ ہر طرف جو آج زام لگ رہا ہے بھائی اور راستے میں جو جو بجاب مارکٹ آئیں گی ان کے آپ کو ویزوال دکھائیں گے کتنی چیل پہلا بھی آئے گا یہاں پہ لدرور اور تو دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ کیسے یہ محول بنا ہوا ہے بھائی دوستو لدرور بجار میں ہے اور یہاں کی چیل پہلا آپ کو تھوڑی بہت ویزوال دکھاتے ہیں کچھ زیادہ تو نہیں لگ رہا میرے کو ابھی لیکن شام کے ٹائم رشت بڑے گا ابھی بڑی آج چھوٹی دیوالی ہے درور کی مارکٹ میں دوستو ٹھیک 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 کی رشتہ کچھ زیادہ بھی نہیں بول سکتے ہیں ابھی چھوٹی دیوالی ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہاں پہ مارکٹ میں دنہا رش بڑھتا ہو یہ بڑھتی دوستو یہ بڑھتا ہے پٹہ بجار اور اس پرف کی جو مارکٹ دوستو کچھ چھنڈی چھنڈی سی ہے مطلب کوئی زیادہ بیگٹ بیڑا کنی دیکھنے کو مل رہا ہے پتہ نہیں ہے اب ہم ہمیرپور میں جاتے ہیں تب ہمیں جاتا لگ رہا ہے کیا چکر ہے میں تو بائی پاس ہو کے آیا تھا ہمیرپور کیونکہ اندر کی طرف کافی جام لگ رہا تھا دو سڑکا والی سایڈ سے تو ہم یہاں سے آٹیو والی گلی مطلب روڈ جو بولتے ہیں گلی بول تو وہاں سے ہم نکل جائیں گے اب ہمیرپور بجار کی طرف موسیقی 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 یہ 800 یہ 700 موسیقی موسیقی تو اس کے ساتھ دوستو مطلب خالی پڑا ہے ساری رش دوسری مارکٹ میں اندر والی میں تو اب ہم جا رہے ہیں لچھے لچھے کھائیں گے موسیقی پسندیدہ چیز ہے اپنی موسیقی تو آج تو بھائی اتنی رش ہے کہ اندر بیچ بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں ملتی تو باہر رش کھڑے ہوگا ہی کھانا پڑے گا بہت لوگوں میں بھری ہوئی آپ نے وہی بنا رہے آپ موسیقی تو پورا گھوم بیٹھ کے ہم بہنچے سدرسن میگا مارڈ میں اور اندر کا ٹور کرواتے ہیں آپ کو اپسائیڈ لگی بھائی ان کی گفٹ آئیٹمز گروسٹری کافی دسکاونٹڈ پرائز ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ پہلے بھی شعال ہوا کرتا تھا بعد میں چینج ہو کہ سدرسن میگا مارڈ بن گیا بھائی تو بھائی فائنلی رات کے جو ہیں آج ساتھ کے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ساری سوپنگ جو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تھوڑی بہت گاڑی دیکھو بھائی پوری بھائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ بندے بھی آئے تھے لیکن سارے آپ جائیں گے بس ہی اس میں کیونکہ ہمارے پاس تو اپنے لئے سامان کے لئے جگہ نہیں ہو رہی بھائی گاڑی میں پوری گاڑی بھائی ہوئی ہے تو یہ رات کے سارے کے ساتھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی لنگولی بنائی جا رہی ہے ایک تو اس طرح بنا دی ہے رادہ نے اور آج چھوٹی دیوالی جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تو تھوڑے بہت دیپک آج بھی جلائیں گے ہم اور اس باری جو ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی اور شیوائی بھی لگا ہو بھائی سب اپنے گاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اس بار ہم جو آرٹیفیشل لائٹس ہوتی ہیں وہ کم مطلب آئے نہیں ہیں جو پرانے سٹاک میں ہوں گے وہ ہی دیکھیں گے اور اس باری صرف دیپک لائیں جتنے بھی مطلب ہو سکے گا اتنے جادہ سے جادہ ہم جلانے کی خوشش کریں گے باقی آپ کو بھی دل دیکھنے کو ملتے رہیں گے شیوائی کیا کر رہے ہو آپ کینڈل جلا رہے ہو آئی آئی اب ممہ دیکھو ہی در کتنی پیاری سی رنگولی بنا رہی ہے تو آج چھوٹی چھوٹی رنگولی منا جا رہی ہیں کل یہاں پر دونوں مطلب گھروں کے پرانگگڑ میں جو رنگولیاں بنائی جائیں گی تو ابھی آپ کو سارا دیکھنے کو ملتا رہے گا ہاں بتا دو ہیپی ڈیوالی بتا دو ہیپی ڈیوالی ہیپی ڈیوالی ہیپی ڈیوالی ہم گھر آگے ہم نے پہنچایا تھا سائل باہر کے مطلب شید میں یہ ابھی فی الحال کیلئے تو کافی اچھی دیکھ رہے ہو رہی ہے بھائی اس کے لئے کوہر آگاز وغیرہ ڈالا ہوا اس کے لئے اور رہنے کا بھی اچھی بستہ ہے دوستو یہ پرشاد آپ دیکھ رہے ہو بھگوان بولی نات کے آگے چڑھایا ہوا اور جو گرام دیو تین کے آگے رکھا ہوا تو یہ نئی فصل کا پرشاد ہوتا ہے دوستو جیسے آج کل مکی کی فصل ہو کے اٹھی ہے تو اس کے آٹے کا جو ہے سب سے پہلے بھگوان کو پرشاد چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد گھر میں یوز کیا جاتا ہے اور ہم نے بھی یہاں پہ پوجا کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف